سرکار کیا کر رہی ہے ہمارے ڈسٹک کے کون کون سے کام ہو رہے ہیں کس ڈسٹک میں کس کام کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں کس کام کو پریورٹائز کیا گیا ہے اور ابھی تک کس کام پر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو معلوم پڑے گا تب جا کر آپ رائٹ ٹو انفورمیشن کے تحت سرکار سے جواب مانگیں گے اور سرکار جب آپ کو جواب دے گی تو تب جا کر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے علاقے میں جو کام ہوئے ہیں آپ کے ڈسٹک میں جو کام ہوئے ہیں کاموں کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے کیا اس پیسے کے خرچ کرنے کے بعد اس quality کا کام ہوا ہے جس quality کا کام اتنے پیسوں میں ہونا چاہیے تھا اب یہ تمام details اگر آپ کو چاہیے تو بیمز نام کی ایک ویب سائٹ ہے بی اے ایم ایس بیمز نام کی ایک ویب سائٹ ہے جو جمہو کشمیر کی سرکار نے تیار کی ہے لیفٹنیٹ گورنر منوج سینہ نے اس ویب سائٹ کو بازابتہ طور پر ہری جنڈی دکھائی اور ہری جنڈی دکھانے اب ہری جنڈی کے لئے آپ یہ مت کہیے گا کہ کونسے سٹیشن پہ وہ کھڑے تھے سٹیشن پہ نہیں ہری جنڈی سے میری مراد یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کو پہلے دن آپریشنل جو ہے وہ لیفٹنیٹ گورنر منوج سینہ نے کیا ویب سائٹ کے اندر تمام تفصیلیں موجود ہیں آپ کو کام کے بارے میں بھی پتا چلے گا یہ بھی پتا چلے گا کہ کام کب شروع ہوا اور کب مکمل ہوا یا اگر کوئی کام ابھی ہو رہا ہے اس کام پر کتنے پینسے لگیں گے اور کب اس کام کو مکمل ہونا ہے یہ تمام تفصیلیں اس کے اندر موجود ہیں کچھ ایک کمیاں ویب سائٹ کے اندر ہیں مثال کے طور پر یہ کام کس کو دیا گیا ہے آپ کو ویب سائٹ سے معلوم نہیں پڑتا ٹھیکے دار کا نام کیا ہے وہ بھی آپ کو ویب سائٹ سے معلوم نہیں پڑتا اور نہ آپ کو یہ پتا چلتا ہے یہ جو ایگزکیوٹنگ اجنسی ہے یہ ایگزکیوٹنگ اجنسی کو کیا اس سے پہلے کبھی دیبار کیا گیا تھا یا اس کے خلاف ویج لینس میں معاف کی جائے گا انٹی کرپشن بیرو میں یا کرائم برانچ میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے وہ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ کانٹرکٹر جن کے خلاف انٹی کرپشن بیرو میں یا کرائم برانچ میں کوئی معاملہ ہے ان کانٹرکٹرز کو بڑے اور وہ کام جن کاموں میں کرون روپے کی لاغت ہو نہیں دیے جانے چاہیے کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ انٹی کرپشن بیرو میں یا کرائم برانچ میں جو کیس ہے اس کیس کی کوئی افادیت نہیں رہتی اب جس سے میں نے آپ کو بیمز کو لے کر کہا تو آپ لوگ آپ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کریں بیمز ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور اس بیمز ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد جب آپ کو ڈیٹیلز جینکے کو لے کر ملیں گی اس میں تمام ڈسٹکوں کی ڈیٹیلز ہیں آپ جمہو ڈسٹک کے ہیں تو آپ جمہو ڈسٹک کی ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں آپ ڈوڑا ڈسٹک کے ہیں آپ اپنے ڈسٹک کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں آپ کو سال کے تمام کام جو آپ کے ڈسٹک میں ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کی تفصیلیں آپ کو اس ویب سائٹ سے ملیں گی امید مجھے یہ ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کا استعمال کریں گے اس کے اوپر جو کام دیئے گئے ہیں جو کلیم کیے گئے ہیں ان کلیموں کو ویریفائی کرنے کے لئے رائٹ تو انفرمیشن کے تحت الگ الگ دپارٹمنٹوں سے جانکاری بھی مانگیں گے اور سرکار سے آپ لوگ یہ آگرہ بھی کریں گے کہ آپ نے بیمز ویب سائٹ کے اوپر جو ڈیٹیلز ڈالی ہیں اس میں یہ یہ کمیاں ہیں یعنی کانٹرکٹر کا نام نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کام بھی دیئے گئے ہیں ٹھیک طریقے سے جس طریقے سے ویب سائٹ کے اندر ڈیٹیلز ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے ڈیٹیلز نہیں ہیں ان ڈیٹیلز کو اور امپروائز کریے ویب سائٹ کا جو میک اپ ہے اس ویب سائٹ کے میک اپ کو بھی ٹھیک کیجئے اور ویب سائٹ کا اتنا بڑا ڈاٹا بینک ہونا چاہیے اتنا بڑا ڈاٹا بیس ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے کاموں کی تعداد بڑھتی جائے ویسے ویسے جو کام ہو چکے یا جو کام پچھلے سال ہوئے ہیں وہ تمام کام آرکائیو میں موجود ہوں تاکہ کسی بھی وقت اگر آپ ویریفائی کرنا چاہیں کہ میرے علاقے میں دوہزار بیس سکس میں کون سے کام ہوئے تھے کن کاموں کو پریورٹائز کیا گیا تھا اور کون سے کام مکمل ہوئے ہیں وہ تمام کام اس بیمز کی ویب سائٹ کے اوپر نظر آئیں لیفٹن گورننٹ منوچ سنہا کا اور چیف سیکٹری بی وی آر سوبرمنیم کا بہت بہترین انیشیٹیو ہے اس کے لئے جمعہ کشمیر کی سرکار کو مبارک بات اور آپ سبھی لوگوں سے غزارش کہ آپ نے علاقے کے کاموں پر نظر رکھئے اور بیمز کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر ان ڈیٹیلز کو ایکسیس کریے اور ایکسیس کر کے اگر آپ کو لگتا ہے گڑبر ہوئی ہے تو رائٹ انفرمیشن کے تحت ڈیٹیلز لیجئے اور ڈیٹیلز لینے کے بعد انٹی کرپشن بیرو کرائم برانچ سے سمپرک کریں وہاں پر وہ تمام ڈیٹیلز دیں اور ان سے یہ کہیں کہ جناب اس میں آپ جانچ کریں اور ایک بات اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ الگ الگ جگو پر سڑکوں کے جو کام ہو رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کہیں پہ کام ہو رہا ہے ہر کام میں سمنٹ ریتہ بجری ان تمام چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کے یہاں میکڈمائزیشن ہو رہی ہے اس میکڈمائزیشن وہ میکڈمائزیشن کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں میں آپ بازابطہ طور پر میٹیلیل وہاں سے اٹھا کر اس کی لیبارٹری کی جانچ بھی کرا سکتے ہیں اور اس لیبارٹری کی جانچ میں آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو کلیم کیا گیا ہے کہ ہم اس کام کو کرنے میں اس دیوار کو بنانے میں میکڈمائزیشن میں ہم اس طرح کا میکڈم استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کا میٹیلیل استعمال کر رہے ہیں اس میٹیلیل کی ویریفیکیشن بھی آپ ایک لیبارٹری ٹیسٹنگ میں کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو لیبارٹری ٹیسٹنگ میں کوئی گڑبر ملتی ہے تو آپ وہ شکایت بھی انٹی کرپشن بیرو اور کرائم برانچ کو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ بیمز کی ویب سائٹ کا استعمال کریں گے